بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا جی ابھی ہم سبق نمبر آٹھ پڑھنے جا رہے ہیں جماعت پنجم اردو جس سبق کا نام ہے میری پہچان ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت سبق ہے بیٹے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم آج تھوڑی سی ترتیب کو چینج کر رہے ہیں تبدیل کر رہے ہیں کہ اب ہم تلفز سیکھیں سے پہلے کیا کریں گے کہ مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ دیکھیں گے تاکہ جب ہم سبق پڑھیں تو یہ جو الفاظ ہم پڑھیں گے تو ہمیں ان کا معنی پتا ہو تو سب سے پہلے دیکھیں یہ سوال نمبر ایک بنتا ہے مشکہ لیکن ہم پہلے ہی اس کو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ الفاظ اور معنی دونوں لکھے ہوئے ہیں تاکہ جب ہم ان الفاظ کو پڑھیں تو ہمیں ان کا معنی پتا ہو پہلے ہی تو سب سے پہلا لفظ جو یہاں پہ دیا ہے بیٹے وہ احترام اس کا معنی ہوتا ہے عزت اس کے بعد پاکیزہ پاک کو کہتے ہیں بیٹے نوید کہتے ہیں بیٹے خوشخبری کو بیدار جاگنا کو کہتے ہیں جاگا ہوا عظمت شان و شوقت بلندی کو کہتے ہیں رہبر رہنما تو یہ مشکل الفاظ دیئے تھے انہوں نے جن کے معنی ہمیں پتا ہونے چاہئے اب ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں تلفظ سیکھنے سے سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ بیٹے ہے احترام پھر ہے اقیدت پھر ہے مخمص یہ مخمص ہے یہ اس کے بعد پاکیزہ اخوت نہیں پڑھنا اس کو اخوت پڑھنا ہے بیٹے پیش ہے علیس کے اوپر اخوت پڑھنا ہے اس کے بعد فخر فخر نہیں پڑھنا اس کو فخر پڑھنا ہے فخر ٹیلی ویزن پر تئیس مارچ کی تقریب دکھائی جا رہی تھی تقریب جو ہے وہ بیٹے جیسے ایک پروگرام جو ہوتا ہے اس کو تقریب کہتے ہیں سب گھر والے بہت شوق سے یہ تقریب دیکھ رہے تھے جیسے ہی قومی ترانہ شروع ہوا سب گھر والے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو گئے احترام عزت میں ٹھیک ہے سارا بھی سب کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب کوئی بڑا ہمارے سامنے آتا ہے یا اگر کبھی ہم کسی کرسی پہ بیٹھے ہوں تو اگر کوئی بڑا آتا ہے تو ہم احتراماں کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی عزت میں اور اپنی جگہ اس کو پیش کر دیتے ہیں تو یہ احترام کی ایک علامت ہے کھڑے ہو جانا تو ایسا ہی کیا جاتا ہے جب ترانہ پڑا جاتا ہے یا جب ترانہ سنتے ہیں ہم لوگ سارا بھی سب کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی قومی ترانے کے اختتام پر اختتام ہوتا ہے بیٹھے ختم ہونا ٹھیک ہے قومی ترانے کے اختتام پر جب سب بیٹھ گئے اختتام جب قومی ترانہ ختم ہو گیا تو سب بیٹھ گئے تو سارا نے بے چینی سے پوچھا بے چینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پریشانی تھی ٹھیک ہے کہ یہ کیوں ہوا ایسا سارا کہتی ہے ابو جان آپ سب کیوں کھڑے ہو گئے تھے ابو جان کہتے ہیں بیٹی جب بھی قومی ترانہ پڑا جا رہا ہو اس کے احترام میں کھڑے ہو جانا چاہیے یعنی احترام کے لئے صرف ٹھیک ہے سارا کہتی ہے ابو جان ایسا تو صرف سکول میں کرتے ہیں جب صبح اسمیلی میں ترانہ پڑا جاتا ہے تو وہ بیٹی بتاتی ہے کہ سکول میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اسمیلی ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ جب ترانہ پڑا جاتا ہے تو تب کھڑے ہوتے سارے ادبو احترام کے ساتھ تو ابو جان کہتے ہیں پھر بیٹے کہ پیاری بیٹی پھر تو آپ نے ترانے کا اصل مقصد ہی نہیں سمجھا تو وہ بیٹی کیونکہ یہ سمجھ رہی تھی کہ صرف ترانے جب صبح اسمیلی ہوتی ہے تو تب ہی صرف ترانہ پڑتے ہوئے ہم خموشی سے احترام سے کڑے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کہیں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو ابو جان کہتے ہیں کہ بیٹی آپ نے اس کا اصل مقصد ہی نہیں سمجھا آج میں آپ کو قومی ترانے کے بارے میں کچھ اہم اور دلچسپ باتیں بتاؤں گا آپ لوگ بھی جو بیٹے اور بیٹیاں سبق پڑ رہے ہیں یا سن رہے ہیں آپ لوگ بہت غور سے سنیے گا آپ کو بہت نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی ابھی ابو جان کی باتیں سننے کے لیے گھر والے بھی وہیں اکٹھے ہو گئے انہوں نے احمد سے پوچھا بیٹا آپ قومی ترانے کے بارے میں کیا جانتے ہیں احمد کہتا ہے ابو جان دنیا کی ہر قوم کا کوئی نہ کوئی ترانہ ہوتا ہے جسے قومی ترانہ کہتے ہیں جو قوم کو بیدار کرتا ہے اس کے افراد میں فخر فخر عقیدت اور وطن سے محبت کے جذبات کو ابھارتا ہے انہیں شاندار مستقبل کی نوید سناتا ہے نوید جیسا وہی والا لفظ جو ہم نے پڑھا تھا الفاظ معنی میں یعنی کشکبری سناتا ہے ابو جان ابو جان کہتے ہیں شاباش شازیہ بیٹی کیا آپ قومی ترانے کے بارے میں کچھ جانتی ہیں شازیہ کہتی ہے ابو جان ہمارا قومی ترانہ مشہور شائر حفیظ جلندری نے تخلیق کیا تخلیق عمل ہوتا ہے بیٹے پیدا کرنا یا لکھنا بنانا ہم یہاں پہ اس کو لکھنے کے زمرے میں یا لکھنے کی معنی میں لیں گے اس کو تخلیق کرنا یعنی انہیں لکھا یہ حفیظ جلندری یہ آپ نے نام یاد رکھنا ہے شائر کا نام کیا تھا حفیظ جلندری اس کی دھن ایک مشہور موسیقار احمد غلام علی چھاگلا نے بنائی تھی یعنی اس کی دھن جو ہے اس کی جو موسیقی ہے وہ کس نے بنائی تھی بیٹے موسیقار احمد غلام علی چھاگلا یہ نام بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اچھا بیٹے اس کے بعد ابو جان کہتے ہیں بہت خوب اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ دھن پہلے بنائی گئی اور ترانے کے بول بعد میں لکھے گئے تھے یعنی پہلے دھن بنی اس کی اور اس کے بول جو ہے یعنی جو شائری ہے وہ بعد میں لکھی گئی ہمارا قومی ترانہ پہلی بار یہ غور سے آپ نے سننا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارا قومی ترانہ پہلی بار تیرہ اگست انیس سو چوون تیرہ اگست انیس سو چوون یعنی سات سال بعد کو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا تھا پورا قومی ترانہ بجنے میں تقریباً ایک منٹ اور بی سیکنڈ لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ دورانیاں بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک منٹ اور بی سیکنڈ ابو جان سارا کہتی ہے ابو جان کیا ہی اچھا ہو اگر آپ ہمیں قومی ترانے کے اشعار کا مطلب بھی بتا دیں تو ابو جان کہتے ہیں بچو ہمارے قومی ترانے میں کل تین بند ہیں اب بند کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں نظم جو ہم نے نظمیں پڑی ہیں ٹھیک ہے جیسے حمد پڑی نات پڑی اور بھی جو نظمیں پڑی اس میں پہلے آپ کو بند کے بارے میں بتا چکا ہوں ہمارے قومی ترانے کے ہر بند میں پانچ مصرے ہیں مصرے کے بارے میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے کہ مصرہ کیا ہوتا ہے جب ہم نے حمد اور نات جو یہ نظمیں پڑی تھی جب پانچ مصروں کے بند والی نظم کو مخمص کہتے ہیں یعنی ہمارا قومی ترانہ مخمص کی شکل میں ہے ہر بند حرف پے سے شروع ہوتا ہے آئیے اب قومی ترانے کا مطلب جانتے ہیں قومی ترانے کے پہلے بند کا پہلا شیر ہے پاک سرزمین شادباد کشور حسین شادباد ہم اپنے ملک کی زمین کو پاک سرزمین کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک سبق میں پڑا تھا کہ پاکستان کا معنی ہوتا ہے بیٹے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ یعنی پاک لوگوں کی جگہ یعنی یہ پاکستان جو لفظ ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی سرزمین ہے جس میں پاک لوگ رہتے ہیں اور یہ کتنی باعث فخر بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ملک کا نام ایسا اچھا ہے اور ایسا باعث فخر ہے کہ جس سے ہماری عزت کو چار چاند لگ جاتے ہیں کہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ شادباد کا مطلب ہے بیٹے خوش رہو یا خوش رہے یہ ایک دعا ہے ہم لوگ جب کسی کو دعا دیتا ہم کہتے ہیں کہ بیٹے ہمیشہ خوش رہو میری بیٹی ہمیشہ خوش رہے میرا بیٹا ہمیشہ خوش رہو تو یہ ایک دعایا کلمہ ہے یہ یعنی اے میرے وطن کی پاکیزہ زمین پاکیزہ پاک پاکیزہ زمین تو ہمیشہ خوش رہے کشور کا معنی ہے بیٹے ملک یا وطن پہلے مصرے کی طرح دوسرا مصرہ بھی ایک دعا ہی ہے یعنی اے میرے خوبصورت ملک تو ہمیشہ خوشیوں سے برا رہے اگلا شیر ہے تو نشانِ عزمِ عالی شان عرضِ پاکستان عزم سے مراد پکا ارادہ ہوتا ہے اور عالی شان کا مطلب ہوتا ہے اونچی شان والا ہمارے بزرگوں نے یہ وطن بہت سی قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا انہوں نے پاکستان بنانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا تو اس شیر کا مطلب ہوا کہ اے پاک سرزمین تو ہمارے بزرگوں کی شاندار عزم اور ان کے پکے ارادے کی نشانی ہے پہلے بند کا آخری مصرہ ہے بیٹے کہ مرکزِ یقین شاد بات مرکز کہتے بیٹے درمیان والی جگہ جس کو ہم سینٹر بھی کہتے ہیں انگریزی میں تو مرکز درمیان یا بیچ والے جگہ کو کہتے ہیں جس کے اردگرد تمام چیزیں گردش کرتی ہیں یعنی ہمارے ایمان اور یقین کا یہ مرکز صدا خوش رہے ٹھیک ہے بیٹے اب یہ سوال ٹھہری اور بتائیے والے پوچھیں ہمارا قومی ترانہ کس نے لکھا حفیظ جلندری نے قومی ترانہ میں کتنے بند ہیں پانچ بند ہیں قومی ترانہ پہلے بار کب نشر ہوا یہ ہم نے پڑھا کہ 1954 ریڈیو پاکستان سے دوسرے بند کا پہلا شیر ہے بیٹے پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام اخوت نہیں پڑھنا یہ یاد رکھنا ہے میرا بیٹا اور میری بیٹیاں کہ اس کو اخوت پڑھنا اخوت ٹھیک ہے قوت کا مطلب ہے طاقت اور اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ یعنی پاکستان میں بسنے والے سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں ان کے بھائی چارے اور اتحاد کی طاقت سے اس ملک کا نظام چلتا ہے دوسرے بند کے دوسرے شیر کو دیکھئے کہ قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد پائندہ یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا اور تابندہ یعنی چمکنے والا ہمیشہ چمکنے والا باد کا مطلب ہے رہے اس شیر کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری قوم ہمارا ملک ہماری یہ سلطنت ہمیشہ قائم رہے اور چمکتی دھمکتی رہے دوسرے بند کا پانچوہ مصرہ یہ ہے کہ شاد باد منزل مراد تو اس کی اگر ہم وضاحت کریں تو یہ ہوگا کہ برے سگیر کے مسلمانوں کی خواہش دی کہ یہاں ایک الگ اسلامی مملکت قائم ہو یعنی ایک ایسی مملکت قائم ہو جو اسلامی اصولوں کے مطابق چل سکے ان کی خواہش پوری ہوئی اس مصرے میں دعا دی گئی ہے کہ ہماری امیدوں اور مرادوں کی یہ منزل ہمیشہ خوشیوں سے بری رہے آمین ابو جان اب تیسرے اور آخری بند کی باری آتی ہے تیسرے اور آخری بند کا پہلا شیر یہ ہے پرچم ستارہ و حلال یہاں تک بیٹا یہ جو ہے یہ مصرہ ہے ایک اور یہ دو مصرے جو ہیں یہ ملکے ایک پورا شیر بنا رہے ہیں پرچم ستارہ و حلال رہبر ترقی و کمال اس کا مطلب ہے ہمارا پرچم چاند اور ستارے والا ہے ہمارا جو پرچم ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہے اس میں کیا ہے چاند اور ستارہ ہے یہ پرچم زندگی کے ہر شعبہ میں شعبے میں ترقی اور عظمت کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے اگلا شیر ہے بیٹے کہ ترجمان ماضی شان حال جان استقبال یعنی یہ سر سبز پرچم ہمارے شاندار ماضی کی کہانی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے میں بھی ہماری شان بڑھاتا ہے ہمارے مستقبل کی جان بھی سبز حلالی پرچم ہے آخری بند کا بیٹا جی آخری مصرہ یہ ہے کہ سایہ خدا زلجلال اس مصرے میں کہا گیا ہے کہ ہمارا پرچم ہم پر خدا کا سایہ ہے اس خدا کا سایہ جو بڑی بزرگی والا ہے بڑی عظمت والا ہے ابو جان نے جس طریقے سے قومی ترانے کا مطلب بتایا تھا سب اس سے بہت خوش تھے سارا کہتی ہے ابو جان مجھے تو اپنے وطن اور اس کے ترانے سے پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو گئی ہے میں ہمیشہ اپنے قومی ترانے کا احترام کروں گی انشاءاللہ سب بچوں نے مل کر نعرہ لگایا پاکستان زندہ باد تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے قومی ترانے کا بھی احترام کریں اور ہم اپنے ملک کی کامیابی و کام رانے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں ٹھیک ہے اب بیٹے اس میں جو سیکھنے کی بات ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ باتیں جو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد یہ ضرور سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہر قوم کا ایک ترانہ ہوتا ہے جو اس کی شناخت ہوتا ہے جسے قومی ترانہ کہتے ہیں قومی ترانہ سنتے ہوئے احترامن کھڑے ہو جانا شاہیے ہمارا قومی ترانہ معروف شاعر حفیظ جلندری نے لکھا ہمارے قومی ترانے میں وطن عزیز کے لیے اچھی خواہشات اور نیک تمناوں کا اظہار کیا گیا ہے ٹھیک ہے بیٹے اب مشک کی طرف آتے ہیں تو اس میں پہلا سوال ہم پہلے ہی حل کر چکے ہیں سبق پڑھنے سے پہلے جو کے الفاظ مانی تھے اس کے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں بیٹے اس نے کہا ہے کہ سبق کی مدد سے قالم علیف میں دیئے ہوئے الفاظ کے بارے میں متعلقہ معلومات قالم بے میں لکھیں میں صرف آپ کو بول کے بتا دوں گا کیونکہ ہم نے اس سے پہلے یہ ساری معلومات پڑھ لی ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو جب بولوں گا تو آپ اس کو ویڈیو کو روکے دوبارہ بھی سن سکتے ہیں اور لکھنے میں میں اس لیے لکھتا نہیں ہوں کیونکہ ہمیں وقت زیادہ لگتا ہے ٹھیک ہے اصل مقصر یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی رہنمائی مل جائے لکھا آپ خود ہی سکتے ہیں جو آپ کی جماعت ہے مخمص بیٹے ہمارا قومی ترانہ جو ہے وہ مخمص کی شکل میں ہے ٹھیک ہے یعنی قومی ترانے کی جو رائٹنگ ہے یو شاعری ہے اس میں جو ہے وہ پانچ بند ہیں اس لیے اس کو مخمص کہتے ہیں یہ ہم نے سبق میں پڑھا یہ نشر ہوا تھا یہ ہم نے پڑھا یہ بھی سبق میں حفیظ جلندری کا جب بھی نام آئے گا تو ہمارے ذہن میں فوراں آ جائے گا کہ یہ ہمارے جو قومی ترانہ ہے اس کے تخلیق کار ہیں یعنی اس کو تخلیق کرنے والے ہیں یہ لکھنے والے ہیں ایک منٹ بیس سیکنڈ جو ہے وہ دورانیا ہے ہمارے قومی ترانے کا ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم نے سبق میں پڑھا تھا یہ ٹھیک ہے بیٹے اور اس کے بعد ہے احمد غلام علی چھاگلا یہ ساری وہ باتیں تھی جو سبق میں پڑھ چکے ہیں تو اس کو آپ یہاں پہ خود سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں بیٹے اس میں کہا گیا ہے ہمیں کہ سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں اب ہم نے جو بھی سبق میں پڑھا ہے اس کے مطابق یہاں پہ نشان لگائیں قومی ترانہ قوم کو کرتا ہے کیا کرتا ہے بیٹے بیدار کرتا ہے ہم نے سبق میں پڑھا تھا یہ ہمارے قومی ترانے کے بند شروع ہوتے ہیں حرف پے سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے پے کو ٹک کر دیں گے اس کے بعد لفظ جو شاد ہے اس کا مطلب کیا ہے خوش ٹھیک ہے تو یہ دال والا اس کو ٹک کر دیں گے برے سگیر میں ایک الگ اسلامی مملکت کے قیام کی خواہش تھی کس کی تھی یقیناً مسلمانوں کی تھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کی نشاندہ ہی کر دیتے ہیں اس کے بعد بیٹا جی سوال جواب کی باری آتی ہے سوال نمبر چار میں ہم سے سوالات پوچھے گئے ہیں ان کے ہم مختصر جواب دے دیں گے قومی ترانے کے پہلے بند کا مفہوم کیا ہوگا حالانکہ ہم نے جو پہلے پڑھا ہے اس کو ہم اپنے لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں تو اس کو لکھیں گے ہم کہ ہم اپنے ملک کی سرزمین کو پاک سرزمین کہتے ہیں شاد باد کا مطلب ہے خوش رہو یا خوش رہے یہ ایک دعا ہے یعنی اے میرے وطن کی پاکیزہ زمین تو ہمیشہ خوش رہے تو یہ ہم نے سبق میں پڑھا یہ اسی طرح لکھ دیا یہاں پہ بتا دیا ہے پاک سرزمین کا نظام قوتِ اخوتِ عوام کا کیا معنی ہے یہ ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں مزید یہاں میں میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں کہ قوت کا مطلب ہے طاقت اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ یعنی پاکستان میں بسنے والے سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں ان کے بھائی چارے اور اتحاد کی طاقت سے اس ملک کا نظام چلتا ہے ٹھیک ہے بیٹے اس کے بعد سوال نمبر جو تین ہے مارے پاس قومی ترانہ کیسے کسی قوم کی امنگوں کا ترجمان ہوتا ہے تو قومی ترانہ قوم کو بیدار کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے افراد میں فخر عقیدت اور وطن سے محبت کے جذبار کو ابارتا ہے انہیں شاندار مستقبل کی خوشخبری یا نویت سناتا ہے اس کے بعد جو سوال ہے بیٹے ہمارے پاس وہ ہے پاکستان کے قومی ترانے کے شائر اور موسیقار کا نام لکھیں یہ ہم نے دو دفعہ پہلے بھی پڑھ لیا ہے کہ شائر کا نام حفیظ جلندی اور موسیقار کا نام احمد غلام علی چھاگلا تھا ٹھیک ہے بیٹے آخری سوال ہے ہمارے پاس اس سوال اور جواب کے سلسلے کا کہ کسی بھی ملکی شنافت کن چیزوں سے ہوتی ہے تین کے بارے میں بتا دیں جیسا کہ قومی ترانہ کہہ سکتے ہیں پرچم کہہ سکتے ہیں اس کی ثقافت کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں بیٹے ملکل کریں بات اس میں پاکستانی قومی ترانے کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کریں تو یہ قومی ترانے کا مفہوم جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ اپنے لفظوں میں خود سے لکھ سکتے ہیں یا جیسے تھوڑا سا میں آپ کو یہاں بول دیتا ہوں اے میرے بطن کی پاکیزہ زمین تو خوش رہے اے میرے خوبصورت ملک تو ہمیشہ خوشیوں سے برا رہے اے پاک سر زمین تو ہمیشہ بزرگوں کے شاندار عظم اور ان کے پکے ارادے کی نشان دہی ہے ہمارے ایمان اور یقین کا یہ مرکز صدا خوش رہے ٹھیک ہے پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ بھائی بھائی ہیں ہماری قوم ملک ہماری یہ سلطنت ہمیشہ قائم رہے اور چمکتی دھمکتی رہے لفظوں کا کھیل اس میں کہا گیا ہے کہ خالی جگہ میں مناسب حروف لکھ کر لفظ بنائیں اور لغت میں سے ان کے معنی تلاش کر کے لکھیں ٹھیک ہے جیسے آئین اور یہاں پہ کون سا حرف آئے گا آئین قاف یہاں پہ ہم لکھ دیں گے عقیدت ٹھیک ہے تو یہ لفظ کیا بنے گا عقیدت اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے بیٹھے اعتقاد یا اعتماد اعتماد ہوگا اس کا ٹھیک ہے اعتماد یہاں میں اس کا معنی لکھ دیتا ہوں پھر اور لفظ بھی چلیں لکھیں دیتے ہیں عقیدت جی بیٹھے شین گاف اس کے بعد کیا آئے گا اور تے اور ہے شگفتہ یہاں آئے گا فے ٹھیک ہے بیٹھے تو شگفتہ لکھ دیتے ہیں جی یہاں پہ شگفتہ اس کا معنی ہوتا ہے بیٹھے امدہ یا نفیس ٹھیک ہے اس کے بعد ہے میم ہے بے خالی جگہ اور تے محبت ٹھیک ہے بے دو دفع آئے گی یہاں پہ ٹھیک ہے لیکن جب ہم نے اس کو لکھنا ہے تو اس طرح لکھیں گے اس کو اس طرح ٹھیک ہے تو یہ محبت ہوتا ہے انس انس بھی محبت ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے پیار اس کے بعد بیٹھے اگلا لفظ ہے ہمارے پاس گاف فے ڈیش گاف واو گفتگو پاچیت ٹھیک ہے گفتگو 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 اس کو ہم لکھ دیتے ہیں بیٹھے باچیت جی اس کے بعد والا لفظ ہے مارے پاس جو آخری لفظ ہے اس سوال کا لام زال خالے جگہ پھر زال لذیذ یعنی چھوٹی یہ اس کو میں ایسے لکھیں گے ٹھیک ہے لذیذ کا معنی ہوتا ہے بیٹھے مزے دار ٹھیک ہے مزے دار اس طرح ہمارا یہ سوال جو ہے وہ حال ہو جاتا ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے قواعد سیکھیں ٹھیک ہے اس میں جو ہمیں کہا گیا وہ یہ ہے کہ دیئے ہوئے الفاظ کے اعراب کو مدنظر رکھتے ہوئے اس طرح جملے بنائیں کہ ان کی وضاحت ہو جائے یعنی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے جیسے یہ دل ہے یہ دل دال زبر لام دل ٹھیک ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اکٹ ٹھیک ہے ٹیڈی دل ٹیڈی دل آپ نے لفظ سنا ہوگا کبھی شاید اگر نہیں بھی سنا تو اکثر جو ہے وہ فصلوں کے اوپر وہ ٹیڈے سے جو ہے وہ آ رہاتے ہیں ان کو ٹیڈی دل کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ایک دو سال پہلے بھی ایسا ہوا تھا ہمارے علاقے میں بھی وہ آیا تھا ٹیڈی دل کہتے ہیں ٹیڈی دل ہمارے علاقے میں گھس آیا تو دل کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں بیڑ کٹ ہجوم ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہے دل تو دل کا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سینے میں دل ہے ہمارے سینے میں دل دھڑکتا ہے ٹھیک ہے گل گل پھول کو کہتے ہیں یہ آپ نے سنا ہوگا ٹھیک ہے گل جو ہے وہ اس کا جملہ باغ میں جو ہے وہ گل کھلتے ہیں ٹھیک ہے گل دان میرے گھر میں ہے گل دان کہہ سکتے ہیں گل جس میں پھول رکھتے ہیں اس کو گل دان کہتے ہیں گل دان میرے گھر میں ہے یا میرے گھر میں گل دان ہے گل کہتے ہیں بیٹے چکنی مٹی کو جس سے وہ جو کمہار ہوتا ہے وہ برطن بناتا ہے ٹھیک ہے تو کمہار گل سے بہت سے برطن بناتا ہے وہ چکنی سی جو مٹی ہوتی ہے بیٹا جی اس کو گل کہتے ہیں اس کے بعد ہے تیر یہ تیرے تیر تیر کا آپ کو پتا ہوگا تیر کمان بچے جو ہیں وہ کھیلتے ہیں بیٹیاں تو کامی کھیلتی دیکھی گئی ہیں اس سے بیٹے کھیلتے ہیں تیر کمان والے جو کھیل ہوتے ہیں ان سے اچھا تیر جو ہے وہ کمان سے نکل چکا ہے یا کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا آپ نے یہ کہاوت بھی سنی ہوگی زبان سے نکلا ہوا لفظ اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا یہ اپنا اثر رکھتا ہے اثر چھوڑتا ہے یہ تیر یہ تیر ہے تیرنا جیسے میں تیرنا جانتا ہوں یا اس نے تیر کر دریاہ ابور کیا یا اس نے تیر کر دریاہ تو کیا جا سکتا ہے بہرحال اس نے تیر کر نہر ابور کی یا پار کی کشتی کشتی دریاہ میں کشتی دیکھی یا تصویر میں کشتی ہے یا مجھے کشتی بنانا آتی ہے ایسے جملے لکھ سکتے ہیں آپ لوگ کشتی کشتی کہتے ہیں بڑے لڑائی کو ٹھیک ہے نا پہلوان جو ہے وہ کشتی لڑتا کشتی کرتا ہے پہلوان کشتی کرتے ہیں ملک ملک ٹھیک ہے ملک ملک الموت آپ نے سنا ہوگا ٹھیک ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے یا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت کہتے ہیں ملک میرے ملک کا نام پاکستان ہے ٹھیک ہے بیٹا جی اس کے بعد اگلے صفحے پہ چلتے ہیں اب ہم اگلے سوال کی جانب جس میں کہا گیا ہے کہ دیئے ہوئے جملے غور سے پڑھیں تو پہلے غور سے پڑھ لیتے ہیں بیٹے فرا نے توتے کو چوری ڈالی اوپر دیئے ہوئے جملے میں نے اور کو کو خط کشیدہ کیا گیا ہے یعنی انڈرلائن کیا گیا ہے خط کشیدہ کا مطلب انڈرلائن انگریزی میں کہتے ہیں اس کو نے بطور علامت فائل اور کو بطور علامت مفعول استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے کس نے اور کس کو علامت فائل نے یہ بتاتی ہے کہ فرا فائل ہے ٹھیک ہے یعنی کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں سبجک کہتے ہیں اس کو اور علامت مفعول جس پر کام ہو رہا ہو اس کو مفعول کہتے ہیں کو بتاتی ہے کہ توتہ مفعول ہے ٹھیک ہے یعنی کون کھا رہا ہے چوری توتہ علامت فائل یعنی نے اور علامت مفعول یعنی کو کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں ٹھیک ہے احمد نے جازب کو سلام کیا احمد نے یہاں ہم لکھیں گے نے جازب کو سلام کیا شازیہ نے الماری کو کھولا شازیہ نے الماری کو کھولا ماریہ نے سبق یاد کیا یہاں لکھیں گے ہم رضا نے باجی کو پھل پکڑائے شاگرد نے استاد کو نظم سنائی آدل نے اپنی کتاب کو کھولا اس طرح یہ سوال ہمارا بیٹا جی حل ہو جاتا ہے یہ پڑھیں دی ہوئی پہلیاں درست تلفز اور روانی سے پڑھیں بعد انہیں بوجھیں اور جواب دیں ٹھیک ہے بیٹے تو مو کھولا کیا شکل بنائی شکر کیا وہ جب بھی آئی ٹھیک ہے تو اس کا بیٹا جواب ہے جمعی جس کو ہم کہتے ہیں ہوں گا نا ٹھیک ہے جی پہلے کا اچھا دوسرا ہے ہمارے پاس چپکا بیٹھا بور کرے تھپڑ مارو شور کرے تو یہ ہے بیٹا جی دھول اس کا جواب کیا ہوگا بیٹے دھول ہوگا یہ اس کے بعد ہے بیٹا جی تیسری ہمارے پاس پہلی شیشے کا ہے ایک مکان اندر لوہے کا سامان ٹھیک ہے تو اس کا بیٹا جی جواب کیا ہوگا بلب ٹھیک ہے یہاں ہم لکھ دیں گے بلب ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے جی چوتھے نمبر پہ دیکھی ہم نے ایک مشین کھانے پینے کی شوقین جب چاہو وہ کھولے پیٹ اس میں لے اس میں لے ہر چیز سمیٹ ٹھیک ہے تو اس کا بیٹا جی ہے فریج گھر میں فریج ہوتی نمارے تو اس کو ہم لکھیں گے یہاں فریج اس کے بعد ہے پانچ میں پہلی ہے بیٹا جی تن کی پتلی سر کی موٹی پتلی پڑھنا اس کو پتلی بھی ویسے ایسا ہوتا ہے تن کی پتلی سر کی موٹی ہلکی پھلکی قد کی چھوٹی سر پٹھے اور تیش میں آئے اگلے شولہ آگ لگائے تو یہ دیا سلائی جیسے ماچس کی تیلی کہتے ہم ٹھیک ہے اردو میں دیا سلائی کہتے اس کو ٹھیک ہے اچھا ٹھیک اس کے بعد ہے بیٹا جی ہمارے پاس اگلی پہلی ایک گھر کے دو ہیں لڑکے روزانہ دکھاتے کھیل کبھی نہ ان کو لڑتے دیکھا ایسا ان کا میل تو بیٹا جی اس کا جواب ہے چاند اور سورج یہاں ہم لکھیں گے چاند اور سورج ٹھیک ہے جی یہ بھی ہمارا سوال مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد بیٹا جی ہمارا جو سوال ہے وہ ہے کچھ نیا لکھیں درخواست نویسی یعنی درخواست جو وہ کیسے لکھی جاتی ہے ایسی تحریر جس میں کوئی شخص اپنی ضرورت یا مقصد کسی ذمہ دار شخص سے بیان کر کے مدد کے لیے کہتا ہے اسے درخواست کہتے ہیں جیسے اگر کسی ضروری کام کے لیے سکول سے چھٹی لینی ہو تو ہیڈ ماسٹر صاحب یا ہیڈ میسٹریس صاحبہ کو درخواست لکھتے ہیں یہ نمونہ کے طور پر یعنی ایک ایسی درخواست لکھنی ہے اور آپ نے جب بھی آئندہ درخواست لکھنی ہے تو اسی جو ہے وہ نمونے کے مطابق درخواست لکھنی ہے سب سے پہلے کیا لکھنا ہے کہ با خدمت جناب ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ میسٹریس یعنی اگر آپ کے سکول میں میل ہیں ہیڈ ماسٹر یعنی پرنسیپل ہیں تو ان کو آپ ہیڈ ماسٹر صاحب لکھیں گے اور اگر لیڈی یا فی میل ہیں تو پھر ان کو ہیڈ میسٹریس لکھیں گے آپ اپنے سکول کا نام لکھنا ہے اس کے بعد ٹھیک ہے جو بھی سکول کا نام ہوگا اگر گورنمنٹ سکول ہے تو گورنمنٹ لکھیں اگر کوئی آپ کا پرائیویٹ سکول ہے تو اس سکول کا نام لکھیں سب سے پہلے ہیڈ میسٹریس یا ہیڈ ماسٹر صاحب ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے سکول کا نام اور کہاں پر سکول ہے وہ بھی لکھنا آپ نے یہاں پہ اس کا ایڈریس بھی لکھنا ہے انوان لکھنا ہے آپ نے انوان کا مطلب یہ ہے کہ درخواست برائے رخصت بیماری ہے یعنی یہ اس کا انوان ہے ٹھیک ہے یعنی بیماری کی جو رخصت ہے یعنی جو چھٹی ہے اس کے لیے ہم لکھ رہے ہیں یہ درخواست جنابِ آلی یا جنابِ آلیہ اگر آپ پرنسپل صاحب کو لکھ رہے ہیں ہیڈ ماسٹر صاحب کو لکھ رہے ہیں تو جنابِ آلی لکھیں گے ہیڈ میسٹریس کو لکھ رہے ہیں تو جنابِ آلیہ لکھیں گے ٹھیک ہے بیٹے نہایت عدب سے گزارش ہے سادہ سادہ لفظوں میں آپ نے لکھنا ہے یہ یہاں میں کہا گیا ہے نہایت عدب سے گزارش ہے کہ آج جو ہے وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے مجھے بخار ہے جس وجہ سے میں سکول حاضر نہیں ہو سکتا یا نہیں ہو سکتی برائے مہربانی مجھے آج کی چھٹی انایت فرمائی جائے یا انایت کی جائے این نوازش ہوگی بس لکھ کے آخر پہ لکھنا ہے درخواست گزار اپنا نام لکھنا ہے اپنی جماعت کا نام لکھنا ہے اور رول نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ صفحے کے بائیں جانے بانا چاہیے یہ ٹھیک ہے یہ ترتیب بھی آپ نے میرا بیٹا ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ درمیان میں آنا یہ جو لکب ہے جس لکب سے آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ صفحے کے درمیان میں آئے اور یہ صفحے کے بائیں طرف آئے اور صفحے کے دائیں طرف نیچے کونے میں آپ نے لکھنی ہے تاریخ اور یہ اردو میں لکھنی ہے تاریخ ٹھیک ہے دوسری طرح نہیں لکھنی آپ نے اس طرح 22 نہیں لکھنا ٹھیک ہے اردو میں جیسے گنتی ہوتی ویسے آپ نے لکھنا ہے جیسے یہ لکھا ہوا ہے بائیس اپریل دو ہزار اکیس ٹھیک ہے اور یہ حمزہ اس لئے لکھتے یہ اسوی کو ظاہر کرتا یعنی اسوی جو سال ہے اچھا اس کے بعد کہتا ہے سکول لائبریری میں مزید کتابوں کے لیے اپنے سکول کے ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹس کے نام درخواست لکھیں تو یہ لکھنا کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ لکھیں کہ درخواست برائے اضافہ کتب ٹھیک ہے یعنی لائبریری میں اضافہ کروانا ہے یعنی مزید کتابوں کے ضرورت ہے اس کے لئے انوان ہوگا یہ اس کا ٹھیک ہے یعنی کیا لکھنا ہے درخواست برائے اضافہ کتب جنابِ علی یا جنابِ علیہ جو بھی لکھنا ہے آپ نے نہایت عدم سے گزارش ہے کہ ہم آپ کے زیر سایہ جماعت پنجم کے طالب علم ہیں علمی پیاس بجھانے کے لیے ہمیں لائبریری کا رخ کرتے ہیں مگر لائبریری میں کتابیں نہ ہونے کے برابر ہیں براہِ کرم لائبریری میں ہر موضوع پر خاطرخواہ کتب کا اضافہ کیا جائے تاکہ طلبہ ہر موضوع پر کتب سے مستفید ہو سکے این نوازش ہوگی آگے یہی والی باتیں لکھنی درخواست بزار اپنا نام جماعت کا نام اور رول نمبر اور اس کے بعد یہاں پر تاریخ لکھنی آخری جو سوال ہے ہمارا بیٹے وہ ہے کہ ایک چارٹ پر قومی پرچم بنا کر قومی طرح نہ خوشکت لکھنا ہے اور کمرہ جماعت میں آویزہ کرنا ہے یہ سب بیٹے اور بیٹیوں نے کرنا ہے یہ والا کام اپنے اپنے حصے کا جو چارٹ ہے وہ بنا کے لانا اور کوشش کرنی کے خوبصورت ہو ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو سبق ہے بیٹے یہ مکمل ہو جاتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ساری باتیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سمجھ آ چکی ہوں گی پھر بھی کوئی کمی کتا ہی ہو تو آپ جو ہے اس کو درگزر کر کے صرف اس کی جو مصبت باتیں ہیں اچھی باتیں ہیں ان پر دھیان کریں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اپنے محول کو اپنے ملک کو بہتر اور اچھا بنا سکیں سب لوگوں کے لئے شکریہ سب لوگوں کے لئے